ناظرین اکرام آج کل اکثر لوگ صرف نماز روزہ ورد وظیفے کو ہی اسلام سمجھتے ہیں ایسے لوگ دوسروں کے حقوق کو نظر انداز کرنے کو گناہ بالکل نہیں مانتے لیکن جس طرح ایمان کے بغیر عبادت قبول نہیں ہوتی اسی طرح جو آدمی دنیا میں لوگوں کے حقوق ادا نہیں کرتا قیامت کے روز پھر اس کی باقی عبادات اس کو کچھ فائدہ نہ دیں گی ناظرین اکرامی اللہ کا مجرم بخشا جا سکتا ہے کہ اللہ بے نیاز بھی ہے اور غفور الرحیم بھی مگر جس نے حقوق العباد میں کوتا ہی کی جو اللہ کے بندوں کا مجرم ہوا حشر کے دن اس مسلمان کا حساب سخت ہوگا اس کے لیے معافی کا وعدہ نہیں حقوق العباد میں پھر ہمسائیوں کے حقوق کا بڑا مقام ہے خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص جنت میں ہرگز نہ جائے گا جس کی شرارتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں پڑوس کا تعلق صرف گر کی جگہ سے نہیں بلکہ کاروبار کی جگہ دفتر دکان کارخانہ بازار سفر عبادتگاہ درسگاہ ہر وہ جگہ جہاں ہم موجود ہوتے ہیں وہاں لوگ ہمارے پڑوسی ہوتے ہیں اس کے علاوہ ایک گاؤں ساتھ والے گاؤں کا ایک شہر دوسرے شہر کا اور ایک ملک اپنے ساتھ والے ممالک کا پڑوسی ہوتا ہے ایسے میں ہمسائیوں کے حقوق بہت اہم موضوع ہے جس کے چیدہ چیدہ نکات یہ ہیں پڑوسی کو سلام میں پہل کرنے کی ہدایت ہے پڑوسی سے غیر ضروری طور پر طویل بات نہ کرنے کی ہدایت ہے بیمار ہمسائی کی آیادت کرنا لازم ہے ہمسائیوں کی خوشی غمی میں شریک ہونا خدا کو پسند ہے پڑوسی کی عیوب کا تذکرہ کرنا سخت نامناسب و ناجائز ہے ہمسائی کی چھوٹی موٹی کوتہیوں پر درگزر کرنے کا حکم ہے مفلس پڑوسی کی مالی امداد کرنا خوشحال مسلمان پر واجب ہے اپنی دیوار یا چھت سے پڑوسی کے مکان میں بلا اجازت جھانکنا بالکل ناجائز ہے سانچی دیوار پر ہمسائی کی اجازت کے بغیر کوئی چیز رکھنا بھی ناجائز ہے دوستو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ دین فطرت میں ہمسائی کے حقوق کتنے ہیں اور کتنے واضح ہیں مولا کائنات علیہ السلام اور پاک اہلِ بیت اپنے پڑوسیوں کا اتنا خیال فرماتے کہ لوگ کہنے پر مجبور ہو جاتے کہ وہ تو اپنے ہمسائیوں سے اپنے ماں جائیوں جیسی شف کو تو محبت روا رکھتے ہیں اللہ پاک اس رمضان المبارک میں ہمیں مبارک ہستیوں سے ہدایت پانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں مثالی پڑوسی بننے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین